بلکل ناظرین تامرشات کے ملٹی میڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے بات کریں گے موسمی صورتحال کے حوالے سے ناظرین جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کل سے ہی وادی کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ وقف وقفے سے جاری ہے سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کے دیگر میدان علاقوں میں وقف وقفے سے بارشیں جاری ہے جبکہ پہاڑی علاقے جن میں خاص طور پر گلمرک کے افرورٹ پہاڑیوں اور سمتن ٹاپ کے ساتھ ساتھ دیگر بالائی علاقوں میں ہلکی برف ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے بارشوں اور ہلکی برفاری کے نتیجے میں جہاں درجہ حالت میں کمی واقع ہوئی ہے وہی محکم موسمیات میں پیشنگوئی کی ہے کہ جمعہ تک یعنی دو جون تک بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جائے رہے گا ناظرین ہم آپ کو بتا دے کہ بارشوں کے نتیجے میں درجہ حالت میں کافی کمی آئی ہے جس کے نتیجے میں لوگ ایک مرتبہ پھر گروں ملبوسات کا استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں وادی کے دیگر علاقوں کی چاہے پلوامہ ہو چاہے انتناگ ہو چاہے کفوارہ ہو یا چاہے بارہ ملا ہو تو وہاں سے بھی ہمارے نمائدوں نے یہی اقلاعات فرہم کی ہے کہ کل سے ہی وقفے وقفے سے موصلدان بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں سردی کی لہر میں کچھ حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ناظرین ہم آپ کو یہاں پتا دے کہ کل سے ماہی جون کی شروعات ہونے والی ہے اور جون میں ہم سب کو پتا ہے کہ گرمی کی کتنی شدت ہوتی ہے لیکن امسال مسلسل بارشوں کی وجہ سے دردہ حد معمول سے کافی نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں ان دنوں جو ذریع سرگر میں ہوتی تھی وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو کر رہ گئی ہے جس کے ساتھ ساتھ جسان اور باغ مالباد وہ بھی پریشان ہے خلال بات کریں محکم موسمیات کی تو ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ جمعہ تک وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے جس کے نتیجے میں درجہ حدود میں مسجد کمیت واقع ہو سکتی ہے اگر بات کریں سرینگر جمہو شہرہ یا موگل روڑ کی تو سرینگر جمہو شہرہ پر بھی صبح پتھر کھسکنے کے وجہ سے شہرہ کو ٹرحبی کے لیے باندھ کر دیا گیا ہے وہی پونچ سائر سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے کئی مقامات پر پتھر کھسکا ہے جس کے نتیجے میں موگل شہرہ بھی فرحال ٹرحبی کے لیے باندھ ہے دیگر اپلیٹس کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور دیکھتے رہے تو آمیر ساتھ مولٹی میڈیا